بول نیوز ہیڈکورٹر کوشش ناکام چور چور کے ناروں سے استقبال بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بڑا شہر بڑا جلسہ کراچی صفحہ اول کا دستہ حقیقی ازادی کیلئے کفتان کی غیر متزلزل جدو جہد جاری ہے تحریک انصاف کا سنامی کراچی سے ٹکرانے کو تیار پی ٹی آئی آسن کے دل کراچی میں پاور شو کرنے جا رہی ہے شاہ فیصل کولونی کے پنجاب گراؤن میں میدان سج گیا تیاریاں آخری مراحل میں داخل چیرمن پی ٹی آئی عمران خان چرکہ کا لہو کرمائیں گے وسیع و عریض میدان میں کداور سٹیج ترطیب دے دیا گیا کرسیاں لگا دی گئیں خواتین کے لہدہ پارٹیشن بھی دیا گیا ہے خواتین اور بچوں سمیت کارکنان کی بڑی تعداد جلسے کے لیے انتہائی پرجوش ہے پی ٹی آئی کا آج کراچی کے علاقے شاہ فیصل کولونی کے پنجاب گراؤن میں پاور شو کیا جا رہا ہے جلسے کی تیاریاں مکمل ہیں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان شہر قائد کے عوام سے خطاب کریں گے مزید جانتے ہیں نبائندہ بولیو سلمان سلیم سے جی سلمان سلیم بتائیے گا کیا تیاریاں کی گئی ہیں جلسے کے حوالے سے اور کیا گہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں پاور شو کیا جائے گا اور پاور شو کے ساتھ ساتھ جو کارکنان ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ اس جلسے میں شرکت کریں گے دیکھیں سٹیج جو ہے وہ سچ چکا ہے کرسیاں جو ہے وہ لگ چکی ہیں میرے کیمرمن ابرار آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ پورا سٹیج جو ہے وہ اس کا کام مکمل کر لیا گیا ہے پینتالیس آدار سے زائد جو ہے وہ کرسیاں لگائی گئی ہیں ساتھ ساتھ خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ انکلوجر بھی جو ہے وہ بنائے گئے ہیں سیکیورٹی کی بات کریں تو سیکیورٹی انتظامات جو ہے وہ سخت کیے گئے ہیں اعتراف میں جو ہے وہ پولیس کا گز جاری ہے تاہم جب جلسہ شروع ہوگا اس کے بعد یہ روڈ جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے بند کر دیا جائے گا وارک ترو گیٹ لگا دی گئے ہیں اور وارک ترو گیٹ کے ترو ہی جو کارکنان ہیں یا جو سپورٹرز ہیں یا جو عوام ہیں وہ وارک ترو گیٹ کے ترو ہی اندر ان کو آنے کی اجازت ہوگی پروپر ان کو چیک کیا جائے گا اس کے بعد جلسے کا حصہ بننے کا کی جو ہے وہ اجازت دی جائے گی دوسری جانب یہ کنجبی لگا دی گئے ہیں سمان جو ہے وہ کچھ ابھی لگانا باقی ہے اور ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر پورا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا اور آج انصاف کی جو چیئر وین ہے عمران خان وہ یہاں پر کراچی کی عوام سے خطاب کریں گے جی اچھا سلمان انتخابی جو مہم ہے زمنی انتخاب کی اس سلسلے میں یہ جلسہ کیا جا رہا ہے کیا ایکسپیکٹیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی کیونکہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کو کراچی کی عوام جو ہے وہ کافی سپورٹ کرتی ہے اور بڑی تعداد میں باہر نکل کر آتی ہے آج کا جلسہ کیسا رہے گا قائدین کیا کہتے ہیں دیکھیں بلکل آج کا جو جلسہ ہے وہ یقینی طور پر یہ بولا جا سکتا ہے کہ کامیاب جلسہ ہوگا کیونکہ گزشتہ رات بھی عوام کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر اس گراؤن کے اندھا موجود تھی اور جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ کریں گے تاہم آج رات بارہ بجے جو ہے انتخابی مہم بھی ختم ہو جائے گی اور اس سے قبل یہ جلسہ جو ہے وہ ملاکت کیا گیا اور سب سے اہم چیز اس جلسے کی یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمن ہے عمران خان وہ خود یہاں پر آئیں گے اور یہاں کے جو عوام ہیں ان سے خطاب کریں گے ان کے جو ہے وہ مسائل کے پر بات کریں گے اور ہمیشہ ہی پی ٹی آئی کراچی کے مسائل کے پر بات کرتی آئی اور اس بار بھی جو ہے وہ میں تمام طرح تفصیلات سے آگا کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ تحریک انصاف آج شہر قائد میں اپنی بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے تیاریاں بھی عروض پر پہنچ گئی ہیں پی ٹی آئی کے سندس آئی کے سندس ایملی میں پارنوانی لیڈر خرم شیر زمان رات گئے جلسہ گاہ جائزہ علی نے پہنچے تو بھرپور انتظامات پر انتظامیہ کو مبارک بات پیش کی کہا کہ کراچی پی ٹی آئی کا گھڑ ہے عام انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ کراچی سے ملے تھے میئر کراچی بھی پی ٹی آئی کا ہوگا پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ جو خان صاحب کو ملا ہے وہ کراچی شہر سے ملا ہے سب سے زیادہ سیٹیں اگر کسی شہر سے دیکھیں گے تو وہ کراچی شہر کی ہیں کراچی کے اندر پاکستان دیری کے انصاف کا مہر آئے گا اور انشاءاللہ آپ کراچی کے اندر آنے والے وقت کے اندر تبدیلی دیکھیں گے سو انشاءاللہ جو اینی ٹو تھرٹی نائن ہے وہ بھی جیتیں گے اینی ٹو تھرٹی سیون بھی جیتیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ 23 اکٹوبر کو کراچی کے اندر جو بلدیاتی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی سیاست کے تابوت کے اندر آخری کیل پی ڈی ایٹھوکے گی آزم سواتی کو برہنہ کر کے تشدد کیا گیا تشدد کر کے سمجھتے ہیں کہ عزت کرا لیں گے تو انہیں شرم آنے چاہیے چیمین پی ٹی آئی کی چار سدہ اور مردان کے جلسوں میں گھنگرچ کا مقدمات بنا کر جیلوں میں دال کر عمران کو خاموش نہیں کرا سکتے بہار نکلوں گا قوم کو تیار کروں گا بھرپور مقابلہ کروں گا سب سے بڑے ڈاکو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا گیا جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو شرم آنے چاہیے پہلے مریم کو بری کیا گیا اب زرداری کو بری کیا جائے گا عمران خان نے چار سدہ میں کارکنوں کو ہائی الٹ کر دیا کہا دھاندلی لوکنے کے لئے تیار رہو اتوار کے الیکشن میں دھاندلی کا منصوبہ بنایا گیا پندرہ ہزار جالی ووٹ دالے جائیں گے اتوار کو ان کو پھیٹا لگائیں گے میرے مخالف بلانا قاسم ایک اچھا انسان ہے میرا سوال آپ سے یہ گھر میں اپنے پچوں سے جا کے پوچھیں نواز شریف اور حصد درداری ایمان دار ہے کیسے آپ اپنے اللہ کا سامنے کھڑے ہوں گے آدمی دس سے پندرہ ہزار جالی ووٹ ڈلوائی ہوئی ہے دھاندلی کے باوجود مارا وہی حال کریں گے جو ہم نے ہندوستان کا کیا تھا ہندوستان جا کے میری حکومت آئی ایک درون اٹیک نہیں ہونے دی اور یہ آمن ہو گیا اب بات کے اندر جو ہو رہا فیڈرل کرمنٹ مجھے جواب دو آپ نے کیسے اجازت دی محمود خان جی پنیسٹر صاحب میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں فیڈرل کرمنٹ کسے پوچھیں آپ اگر ذمہ داری نہیں سنبھالیں گے تو پھر ہمیں سنبھالنے دیں عظم سواتی کو جو پکڑ کے رات لے کے گئے اس کو بھی ننگا کر کے تشدد کیا شرم آنی چاہیے تمہیں کیا یہ تمہارا کام ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تشدد کر کے آپ اپنی عزت کروالیں گے غلط فہمی میں نہ رہیں شباز شریف جیسے ڈاکو اس کے بیٹے کو پری کیا گیا ایف آئی ایک کیسز سے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو شرم آنی چاہیے یہ اپنے کانوں سے نکال لو زینوں میں ڈال لو جو سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو جیل میں ڈال کیسز کر کے وہ پیچھے ہٹ جائے گا میں اور زور سے آپ کا مقابلہ کروں گا میں نکلوں گا ان کے خلاف قوم کو تیار کروں گا خبروں میں آگے دیکھئے زمنی انتخاب کا مارکہ کب اور الیکشن سے فرار کی کوشش ازادی ملتی نہیں چھیننا پڑتی ہے ڈرنے والا نہیں جیل تو چھوٹی چیز ہے جان دینے کو بھی تیار ہیں عمران خان کا دو ٹوک پیغام چیرمن پی ٹی آئی نے راولپنڈی اور چار سدہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتوار کوئی الیکشن نہیں جہاد ہوگا دھاندلی کے باوجود پیٹا لگائیں گے عمران خان کی راولپنڈی میں طلبہ کو وام اپ رہنے کی ہدایت کہا نوجوان تیار رہیں انقلاب لانا ہے اب زیادہ دیر نہیں جلد کال دینے والا ہوں سب سے آگے خود ہوں گا چوروں کے خلاف پوری قوم کھڑی ہو چکی ہے زیادہ دیر نہیں ہے میں کال دینے والا ہوں سب سے آگے میں خود ہوں گا جیل تو چھوٹی چیز ہے ہم جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے ازادی ملتی نہیں چھیننی پڑتی ہے یہ نہیں سمجنا کہ یہ سیاست ہے یہ جہاد گورنر بنایا جو مجرم ہے بزدل انسان کبھی لیڈر نہیں بن سکتا وہ نواشی بن جاتا ہے غلام چوتے پالش کرتے ہیں لیڈر آزاد ہوتے ہیں نیزل کی قیمت تو پڑ گئی ہے لیکن فضل الرومان کی قیمت نیچے آگئی ہے توار کو الیکشن رہی ہے جہاد ہے انہوں نے دھاندلی کرنی ہے دس سے پندرہ ہزار ووٹ جالی ڈالی ہوئی ہے ہر علکے میں دھاندلی کے باوجود ان کو پھیٹا دیں گے بچوں نے بھی اپنی ذمہ داری سمجھنے اس کے اوپر میں لازم کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو کہیں گے ووٹ ڈال جب سے مجرموں کی حکومت آئی ہے دہشت کرتی پڑنی شروع ہو گئی ہے باڈروں سے دہشت کرتا رہے ہیں یہ ویڈر الگرمنٹ کی ذمہ داری بجائے وہ کام کرنے کے انہیں چوری ماف کروا رہے ہیں کرپشن کر رہے ہیں مخالفین کے خلاف کیسز کر رہے ہیں ہر روز عمران خان کو عدالت جانا پڑتا ہے وہ زمانت دینے کے لیے فکر نہ کرو عمران خان اسے ڈرتا نہیں گیارہ حلقوں پر زمنی انتخاب کمار کا سیاسی دنگل اتوار کو سچے گا عمران خان آٹھ حلقوں سے خود میدان میں اتریں گے کریں گے کراچی میں دو پنجاب میں تین قومی اور تین صوبائی نشستوں پر الیکشن ہوں گے شہمن طریق انصاف عمران خان کا زمنی انتخابات سے مطال خصوصی پیغام چاری کہا یہ انتخاب ایک ازاد اور خودمختار پاکستان کے لیے جہاد ہے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں سلام اکتوبر اتوار کے دور آپ کے حلقے میں الیکشن ہونے پر یہ الیکشن اس ملک کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان ایک حقیقی طور پر آزاد ملک بن کے رائے گا یا بیرون ملک سازش کے تحر مجرموں کو مسلط کیا گیا ہمارے ملک پر کیا ہم ان کی غلامی کریں اس لیے آپ کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ملک اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نے سب کو نکالنے سے الیکشن اور بتانے ہے کہ اس کی اہمیت کیا یہ ہماری جہاد ہے یہ الیکشن نہیں ہے سول اکتوبر کو زمین انتخابات کا بڑا دنگل الیکشن میں ایک دن باقی گیارہ جماعتوں میں انتخابات تیرہ جماعتوں کا اتحاد عوام کو صرف خان پر احتمال عوام نے امران خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا پولنگ سٹیشن میں ووٹ کس کا ہوگا پہلے ہی بتا دیا قومی اسیمبلی کی آٹھ اور صوبائی اسیمبلی کی تین نشستوں پر سولہ اکتوبر کو میدان سجے گا اور اب کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے تین ملکی ایک پرکٹ سیریز کے فائنل میں نیوزیلینڈ کی بیٹنگ جاری ہے پاکستانی ٹیم پاکستانی ٹیم کی کیویز کو کم ٹوٹل تک محدود کرنے کی کوشش ابتداء میں دو وکٹے جلد گرنے کے بعد کیویز کی میچ میں واپسی اب تک بلیک کیپس نے چار وکٹوں پر ایک سو چالیس رنز بنا لی پاکستانی ٹیم کی کیویز کے خلاف بولنگ جاری ہے بابر آزم نے ٹوز جیتا پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ابتدائی دو جلد وکٹ گرنے کے بعد کیویز نے میچ میں کم بیک کیا ہے اور اب تقریباً دو اوور کا میچ باقی ہے ایک سو اکیان اکیان چار وکٹوں کے نقصان پر اب تک نیوزیلینڈ سکور کر چکا ہے یہ فائنل مارکہ ہے سیہ ملکی کرکٹ ملکی کرکٹ سیریز کا بنگلہ دیش پہلے ہی فائنل کی دور سے باہر ہو چکا ہے جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا جلد دو وکٹیں پاکستانی بولرز کو ملی لیکن اس کے بعد کیوی ٹیم نے میچ میں کم بیک کیا اور آخری اوورز کا میچ اس وقت جاری ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان فائنل مارکہ سیہ ملکی کرکٹ سیریز کا یہ فائنل ہے جو کھیلا جا رہا ہے بابر آزم کی جانب سے ٹوز جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا اوورز کا گیم اس وقت ہو چکا ہے اور نیوزیلینڈ کے چار کھلاڑی پاویلین لوٹ چکے ہیں کیویز نے کم بیک کیا ہے اور پاکستانی ٹیم کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ بلیک کیپس کو کم سے کم ٹوٹل تک محدود کیا جائے تاکہ چیز کرنے میں آسانی ہو پاکستان کی جانب سے آج یہ فیصلہ کیا گیا بابر آزم نے ٹوز جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا اور بتایا کہ ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے محمد حسنین کی جگہ ہارس رعوف کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے پاکستانی ٹیم کیویز کو کم سے کم ٹوٹل تک محدود کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے اٹھارہ اوورز کا گیم ہو چکا ہے اور کیویز کی جانب سے بیٹنگ کی جاری ہے کین ویلیمسن جو کہ کپتان ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم کے انہوں نے اچھی بیٹنگ کی اس وقت جیم نشیمن اور مارک چیمپن کریس پر موجود ہیں اور نیوزیلینڈ نے اٹھارہ اوورز کے بعد چار وکٹوں کے نقصان پر ایک سے کیاون رنز سکور کر لیے ہیں دو اوورز یعنی بارہ گیندوں کا میچ ابھی باقی ہے اور ان بارہ گیندوں میں دیکھنا یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کتنا سکور کرنے والا ہے اس وقت اٹھارہ اوورز کا گیم ہو چکا ہے چار وکٹوں کے نقصان کے اوپر نیوزیلینڈ اس وقت بیٹنگ کر رہا ہے بیٹنگ اس وقت جاری ہے آخری گیارہ گیندوں کا گیم اب باقی ہے اور اٹھارہ وے اوور کی انیس وے اوور کی پہلی ہی گیند پر چھکا اس وقت مارا گیا ہے نیوزیلینڈ کی جانب سے اور نسیم شاہ بالنگ کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے کھیلیں اور فائنل کی دور سے بنگلہ دیش پہلے ہی باہر ہو چکی ہے اور نیوزیلینڈ اور پاکستان کے درمیان اس وقت فائنل مارکہ جاری ہے اور ٹروفی کی حصول کے لیے دونوں ٹیمیں سردھڑ کی بازی لگا رہی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سکلک کریں میں عمران خان آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا چینل بول سب سے بڑے آئینکر عمران ریاض خانچے پروگرام عمران خان بولن کے ساتھ نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے 36% ناصرین نے بولنیوز کو دیکھا سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے